زمانہ بدل گیا ہے زندگی بدل گئی ہے ہماری عمر کے لوگ یاد کریں کیسے بیکار کے رشتوں اور بندنوں میں اجھے رہتے تھے ہم لوگ باپ کے چہرے میں عشور دیکھتے تھے ہم ماں کے چندوں میں سورٹ دکھائی دیتا تھا لیکن اب لوگ سمجھدار ہو گئے آج کی پیڑھی بڑی ہوشیار اور پریکٹیکل ہو گئی ہے ان کے لئے ہر رشتہ ایک سیڑھی کی طا ہے جس پر پاہ رکھ کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جب اس سیڑھی کا کوئی استمان نہیں رہتا تو اسے گھر کے ٹوٹے کرسی میز ٹوٹے پھوٹے بھردن پھڑے پرانے کپڑے کل کے ایک بار کی طرح رتی سمجھ کر کسی کپڑ کھانے پر پھیکتے تھے لیکن زندگی سیڑھی کی طرح اوپر نہیں جاتی زندگی پیڑ کی طرح اکھتی ہیں ماں باپ کسی سیڑھی کے پہلے پائیدان نہیں ہوتے ماں باپ زندگی کے پیڑ کی چڑھیں پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی ہرہ بڑا کیوں نہ ہو جائے جڑ کٹنے سے وہ ہرہ پڑا نہیں رہے سکتا اس لئے آج بڑی ونمرتہ اور آدھر سے میں پوچھتا ہوں کہ جن بچوں کی خوشیوں کی لیے ایک باپ اپنی محنت کی پائی پائی ہستے ہستے اوپر خرچ کر دیتا ہے وہی بچے جب باپ کی آنکھیں دھونڈلی ہو جاتی ہیں تو انہیں قطرہ بھر روشن دینے سے کیوں قطرہ آتے ہیں ایک باپ اگر اپنے بیٹی کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اسے سارا کیوں نہیں دے سکتا زندگی بھر اپنے بچوں پر خوشیاں لٹانے والے مہ باپ کو کس چرم میں آنسوں اور تنہائی کی سزا سنا دی جاتی ہے اگر وہ ہمیں پیار دے نہیں سکتے تو انہیں ہم سے ہمارا پیار چھینے کا ادھیکار کس نے دیا کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کہ جن مہ باپ کو پیار کے بندن میں باندھ کر بھگوان نے ایک کیا ہے انہیں وہ دو حصوں میں بات کر الگ الگ ترپنے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں کیا اسی دن کے لئے انسان اولاد مانگتا ہے اسی دن کے لئے اولاد شاید یہ بھول رہی ہیں کہ جو ہمارا آج ہے وہ کل ان کا ہوگا اگر آج ہم بھوڑ ہیں تو کل وہ بھی بھوڑے ہوں گے جو سوال آج ہم کر رہے ہیں وہ اس سوال کل وہ پوچھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی